اور اس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہے قدرت کا کرودھ کال پہاڑ سے لے کر میدان تک آدھا ہندوستان قدرت کے کرودھ کا سامنا کر رہا ہے پہاڑوں پر لینڈ سلائٹ، فلیش فلڈ اور بادل پھٹنے سے تباہی کالم ہے تو میدانی علاقوں میں افنتی ندیوں نے لوگوں کو گھر میں قید کر رکھا ہے بی تیارتالیس گھنٹے میں ہیماچل اور ترہ کھنٹ سے جو تصویریں آئیں ہیں وہ نہ صرف بھیاوہ ہیں بلکہ کسی بھی بڑے خطرے کی آہت بھی ہیں کیا ہے بار اور بارش سے پہاڑوں میں حالات اس ریپورٹ میں دیکھئے کہیں درکتے پہاڑ کہیں افان پر ندی ہر پل موت کا خطرہ آسمان سے لگاتار ہو رہی بارش سب کچھ بہا لے جانے کے لیے آمادہ پانے چٹانوں کے نیچے دبی سانس ہے اور سیلاپ کے ستم کی بیچ زندگی بچانے کی کوشش اگست مہینے کی شروعات سے ہی قدرت کا یہ پرکوک کال بن کر لوگوں پر ٹوٹا ہے تباہی کا عالم ایسا ہے کہ جو راستے میں آ رہا ہے سب تباہ ہوتا جا رہا ہے قدرت کا گصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پوری دیو بھومی قدرت کے کروک کال کا سامنا کر رہی ہے اور اس تباہی سے سب سے ادھک پرہاویت ہے اتراخنڈ کا ہماشل کشیتر ہماشل اور اتراخنڈ کی سینکڑوں جگہوں پر لینڈ سلائٹ کا خطرہ گنگا، الکنندہ، پاروتی سمیت کئی ندیاں افان پر ہیں تٹورتی لاکھوں میں ہر وقت خراب موسم کا خطرہ ہے بھاری بارش کے بیچ کب کہاں پہاڑ درگ جائے بادل کب برستے برستے پھٹ جائے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے سب سے پہلے بات ہماشل پردیش کی کرتے ہیں ہماشل پردیش میں کلو میں بادل پھٹنے سے تباہی کا عالم ہے تو وہیں شملہ کے پاس رامپور میں بادل پھٹنے کے بعد جیون است ویست ہو گیا آسمان سے لی گئی ان تصویروں کو دیکھ کر تباہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ پہاڑ کا ایک حصہ اپنے ساتھ بہا لے گیا تصویریں کلو کی ہیں جہاں فلاش فلٹ کے بعد لینڈ سلائڈ نے جم کر تباہی مچا بھاری بارش کی وجہ سے بیاس ندی افان پر ہے لہروں کے اس روت روپ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو ندی سے دوری بنانے کی سلحہ دی گئی ہے اس علاقے میں اب بیرک رکھ کر زوردار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پھر سے لینڈ سلائڈ، کلاوڈ برسٹ اور فلاش فلٹ کا خطرہ بنا ہوا ہے پرکرتی کے کروت کے آگے سب بے بس ہیں چٹان لگاتار نیچے کی طرف درک رہے ہیں بیتے 48 گھنٹے سے اس علاقے میں خوف کا عالم ہے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر سرکشت ستان پر جا چکے ہیں لگاتار لینڈ سلائڈ اور بارش کی وجہ سے ٹرافک ورستہ پر زبردست اثر پڑا ہے یہ دصفیریں کلو منالی ہائیوے کی ہیں جہاں بارش اور فلاش فلٹ کے بعد گاڑیوں کی لمبی کتار لگ گئے کلو میں تباہی کے بعد حالات کو سامانی کرنے کی کوششیں جاری ہیں سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں ہر طرف ملبا ہے جیسی بھی مشینوں سے سڑکیں بنا ہی جا رہی ہیں اور ان علاقوں تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے جن کا سمپرک ٹوٹ چکا تھا حالانکہ بھاری بارش کی وجہ سے رسکیو آپریشن میں کافی دکتیں آ رہی ہیں وہیں ہمچل پردیش کی رازدھانی شملا کے پاس رامپور میں بادل پھٹنے سے تباہی کا عالم ہے اس حادثے کے بعد اب بھی کئی لوگ لا پتا ہے اینڈی آر ایف اور ستھانی پرشاسن کی مدد سے رسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے وہیں کدارناتھ کے پاس لینڈسلائیڈ آنے سے حالات بہت خراب ہے کدارناتھ مارک پر دو دنوں سے رسکیو آپریشن جاری ہے جانکاری کا نوسار اب بھی کئی لوگ لا پتا ہے چٹانوں اور جھرنوں کے بیچ یہ رسکیو آپریشن جاری ہے اب تک کی جانکاری کے مطابق سات ہزار سے ادھک لوگوں کا رسکیو کیا جا چکا ہے بھاری بارش کی وجہ سے الکنندہ کا جلسر لگاتار بڑھ رہا ہے الکنندہ میں پانی کے رنگ سے اوپری علاقوں میں تباہی کا اندازہ ساف لگایا جا سکتا ہے ان علاقوں میں فسے لوگوں کو اب دیو دوتوں سے ہی آس ہے جو ہر چنواتی کا سامنا کرتے ہوئے لوگوں کو بچانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں ویرہ رپورٹ زی میڈیا موسیقی موسیقی